بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کی خدمت میں ایک وقت پھر حاضر ہوں کچھ پیوٹی ٹپس کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام جو کہ ہے اس سیگمت میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ہم پھٹکڑی کو کس طریقے سے اپنی زندگی کا سمار آسکتے ہیں اور آپ اس کو کس طریقے سے مختلف چیزوں میں سمار کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جو بات کریں گے آج میں بس کچھ ایسی چیزیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اور ہم ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے سیگمت کی طرف علم پوجر علم بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو پھٹکڑی بھی کہتے ہیں مختلف یعنی اس کو طریق پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی لی اویلی بل ہوتی ہے اور بہت ہی سستی چیز لیکن اس کے فائدے بہت بہت زیادہ ہیں چاہے آپ اس کو اپنے کھانے پینے میں استعمال کریں یا چاہے آپ اس کو اپنی بیوٹی ٹپس میں استعمال کریں انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے بھی نظر آئیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں کب سے پہلے ہم بات کریں گے use as a mouth wash mouth جو ہے ہمیں بتا ہے کہ ہم لوگ سارے دن کچھ کچھ کھاتے رہتے ہیں منچنگ ہو دی رہتے ہیں کبھی چاہے پیلی کبھی کچھ پیلی اس کے لئے سے بیکٹیریا بہت ہو جاتا ہے اگر آپ کے موہ سے ایک گندی سمیل آتی ہے تو اس کو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کا بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ اگر اپنے mouth wash میں پانی کے ساتھ اس کو ڈال کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے بیکٹیریا کو ختم کرے گا اور آپ کو ایک ملکل فریش اور صاف ستری جو ہے وہ خوشکوار سمیل کا جو ہے وہ آئی ڈیو ہوگا آپ جیسے اس کا mouth wash بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ بوائل ریکلاس کو پانی کو بوائل کریں اس میں ایک پینچ جو ہے آپ نے نمک دال لیں اور پھر اس پر اس کو مکس کر کے اس کو اچھے سے ڈیزولف کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ علم پاودر جو ہے کہ پھٹکڑی کا پاودر وہ ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں جیسے اس کا پاودر بنا گے پاودری فارم ہے اس کو بلینڈر میں بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی تو اس کو آپ ویسے اس کو سلو بٹا میں پیس کی بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے پر لیکن جتی اچھے سے وہ کھوٹی بھی ہوگی اتنا اچھا اس کا جو ہے وہ آئے گا یا آپ نے ویسے اس کو ایک چھوٹا سا پیس ٹار کے ساتھ پاودر کیا اس کو بلینڈ کر لیں اس کے بعد جیسے آپ کو اچھا لگی جس طریقے سے آپ کو کریں اس کے بعد آپ اس نے اس کو چھان لیں اور چھان کے بعد اس کو تھنڈا ہونے پر آپ اس کو دو دفعہ یعنی ایک دفعہ صبح آپ اس کو بہت موند ساتھ پھلے سے آپ یہ میں خود بھی یوز کرتے ہیں کافی اچھا اور اس کا ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہے کیونکہ مجھے انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے یعنی کسی بھی ٹائم سے نیزنگ پر شروع جاتی ہے اور یہ آپ کے مو میں جتنی بھی اچنگ ہوتی ہے یا کوئی خارش ہو رہی ہے کوئی درد ہو رہا ہے یہ فور ہی دور پر آپ کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ سلوشن جو ہے وہ یہ والا سلوشن آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو پیئے نہیں کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے ڈالا ہوتا ہے پاورڈر وغیرہ نمک وغیرہ تو یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے یہ اس کا موت واش ہو گیا ابھی ہم آپ اس سے پانی کو کیسے پیور کر سکتے ہیں اگر فرض کریں فرض کریں کبھی آپ کیمپنگ کر رہے ہیں آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا کچھ ایسا ہو گئے کہ پانی آپ کو پینا ہے اور وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر پھٹکڑی ہے تو آپ اس کو اس میں ڈال کے ایک گرام پھٹکڑی ڈال کے اس میں ایک لٹر میں اس کو رکھتے ہیں اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جب آپ دیکھیں کہ جتنا وہ سارا اس میں کچرا ہوگا گندے پانی میں مٹی والے پانی میں جو ہے وہ سارا وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے جو ساف پانیوں کا وہ اوپر آ جائے گا آپ اس کو سٹرین کر کے وہ پانی جوز کر سکتے ہیں اور اس میں سے جتنا بیکٹیری ہو ہوگا وہ پھٹکڑی کی وجہ سے انشاءاللہ سارا ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو کرنا ہے سر میں جوئے ہو گئے ہیں اور بچوں کے سر میں ہمیں پتہ یہ کی طرح بڑا مسئلہ ہے کہ ہر ماں اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہے بچوں میری اپنی بیٹی کے سب بہت زیادہ جوئے ہو گئی تھی اور پھر اس کی بال ماشاءاللہ بہت زیادہ کھنے اور اس کو بھی بہت مسئلہ تھا لیکن اس چیز اگر آپ جوز کریں گے انشاءاللہ آپ اس کی ویزبل افیکٹ دیکھیں گے میں نے خود دیکھا ہے اس میں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے پھٹکڑی کو لینے اس کے بعد اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے پانی میں بلینڈ کرکی پانی کی سجائے نہیں کہ اس کا اپنے ایک مکسٹر بنا لینا ہے اس میں آپ نے ٹیچری اور آئل جال کی اس کا بھی ایک مکس اس کا ساتھ مکس کر لیں اس کے بعد اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ اس کی لگائیں آپ اپنے اس کی سکائلپ پر لگائیں گے اس کے بعد اس کا اچھا سیک مساج دیں دس منٹ کے بھی مساج دیں اس کے بعد آپ اس کو تھنڈے پانی سے بھولیں تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ شیمپو کریں گے شیمپو کے بعد آپ کو کنڈیشنر بھی کر دیں گے کنڈیشنر آپ جوز کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کیونکہ یہ بھٹکڑی ہوتی ہے وہ خوش کرتی ہے یعنی کہ ڈرائی کرتی ہے وہ جتنے بھی اس میں ہوگا وہ سارا اس کو ڈرائی کر لے گا تو اس کین کو ڈرائی کرتا ہے اس لئے سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے شیمپو کے شیمپو کرنے کے ساتھ یا آپ اس کو کنڈیشنر کر لیں انشاءاللہ کنڈیشنر کے ساتھ آپ کے بچوں کے بال بلکل وہ خوشک نہیں ہوں گے درائی نہیں ہوں گے اور اس میں سے جتنی بھی لائسز ہوں گے انشاءاللہ دو ویکس میں یا کچھ بچوں کے لئے بہت جلدی بھی ختم ہو جائے گی یہ آپ بھی اوپر ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ جمعہ سر میں تو اس کی بھی ویزیبل ریزرٹس انشاءاللہ آپ کو دو ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گے اس کے بعد آپ اس کا ایک فیس پیک بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے ڈال لیا ہے ایک ٹی سپون آپ کو چاہیے ملتانی مٹی اور دو ٹیبل سپون چاہیے آپ کو ایک وائٹ ان دونوں کو ملا کر اس میں اپنے ایک ڈال دینا ہے پینچ ایک آپ نے صرف ڈال لیا ہے فٹکڑی پاودر اور اس کو آپ اپنے جو ہے وہ پیمپلس کی اوپر اور جتی بھی ایکنی پرونڈ سکن اور جو آپ کی سکارنگ ہے اس کی اوپر آپ نے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈے پانے سے دھو لینا ہے اس کو آپ دین دفعہ جوس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سارے ایکنی اور سکار کے جتی بھی نشان ہوں گے تھوڑا بہت ایچنگ ضرور ہوگی کیونکہ یہ جو پھٹکڑی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی بس چکتی ہے انشاءاللہ اس کو کوئی سائد افیکٹ نہیں ہے اور جب بھی آپ اس کو فیس کی اوپر بھی جوس کریں گے تو آپ کو اس کے فوراں بعد ایک سارا سب موسٹرائزر لگانا ہے جو آپ کی سکن کو موسٹرائز کریں کیونکہ پھٹکڑی جو ہوتے ہیں آپ کا سارا اوئل اوپر سے لے 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 تو اگر آپ کی سکن درائی ہے یا اوئلی سکن درائی بھی یہ بیسٹ ہے اور یہ اکنی والی ہے اکنی والی اس کے سارے بکٹیریے کو بھی یہ کنٹرول کر لے گی انشاءاللہ فیس ٹائٹننگ اگر آپ کی ایجنگ ہو رہی ہے پری ایجنگ ہے پری مچور ایجنگ ہے یا اگر آپ کی سکن کی اوپر جو رنکل سٹائب بن گئے ہیں یا آنکھوں کی فائن لائنز بن جاتی ہیں یہ اس کو بھی بہت زبردست طریقے سے کنٹرول کرتی ہے اور بہت زبردست اس کے ریزولٹ ہے آپ اس کے لئے ایک آپ کو پٹ چاہیے پھٹکڑی چاہیے پھٹکڑی کا پاورڈر یا پھر ویسے ثابت پھٹکڑی لے لیں اس کو جو ہے وہ گیلہ کر لیں اس کے بعد اس کو اپنے پورے فیس کی اوپر آپ اس کو اچھے سے جیسے مساج کرتے ہیں سرکولیشن میں آپ اس کی اوپر اس کو رکڑیں اور اس کے بعد آپ کی سکن ٹائٹ آپ کو ایک ویک میں جیسے ہی آپ اپنے موں دھائیں گے انشاءاللہ آپ کو فرق فیل ہوگا کہ آپ کی سکن وہ ٹائٹ ہے کھچی کی چیز سے آپ کو فیل ہوگی اس کے بعد آپ جو ہے ہر دفعہ اپنے جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا جو بھی آپ موسٹرائزر جوز کرتے ہیں وہ ہرگز موسٹرائزر کرنا مات پھولے گا کیونکہ میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں کہ بھٹکڑی سے آپ کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے وہ جتنی آئل ہوگا وہ آپ کا سب اوبزرو کر لے گا اور انشاءاللہ آپ کی سکن کو ٹائٹ اور سمودھ کرے گا تو اس کی ہر دفعہ جوز کے بعد آپ نے اپنے فیس کی پر موسٹرائزر ضرور جوز کرنا ہے اور بالوں کے لئے آپ ایک اچھا سا جو ہے وہ کنڈیشنر جوز کریں گے اس کے بعد جو لوگ اگر آپ کی بھائی شیف اغرہ کرتے ہیں یا ہزمین شیف کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کٹ لگ جاتا ہے کبھی کبھی زیادہ اچنگ ہونا شروع جاتا ہے جیسے وہ بلیٹ لگاتے ہیں یا ریزر مارتے ہیں تو اس سے وہ اچنگ ہوتی ہے سکن کی اوپر فیس کی پر سپیشلی بہت اچنگ ہوتی ہوگی اس کے لئے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے باتھروم میں یہ ایک چھوٹا سا جس کا پی سے بھٹکڑی کا وہ کسی بھی چیز میں ڈال کر رکھتے ہیں گلاس میں رکھتے ہیں لیکن اس میں پانی وغیرہ مت ڈالیا ہے صرف ایک وہ رکھتے ہیں جب بھی وہ شیف کرتے ہیں یا آپ بھی اگر کوئی وغیرہ کرتے ہیں آپ کو اچھنگ ہو رہی ہے اس کو آپ وہ لے کر اپنے فیس کی پر لے کر اس کو تھوڑا گھیلہ کرتے ہیں اپنے فیس کی پر دو میننٹ کچھ سیکنڈس کیلی صرف اپنے صرف اوپر لگڑ لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو کوئی جلن کا احساس نہیں ہوگا جو چھوٹے کٹ ہوں گے وہ سب آپ کا ہیل اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو جو ہے وہ کمپلیکشن اور اپنی سکن کو ٹون کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ بوائل کریں پانی کو اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ یہ بھٹکری ڈالیں گے اس کو بوائل کرلیں پھر اس کو آپ جو ہے وہ پانی کے ساتھ اپنے فیس کی پر اس کو لگا کر رکھیں پانچ سے دس منٹ تک رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی جو ہے وہ فیس کی اوپر جو ایک ٹون میں نہیں آرہی ہے کمپلیکشن کو کوئی پرابلم ہے یہ کوئی کالی لیئر سی آپ کی فیس کی پر بن جائے گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی وہ لیئر بھی ختم ہو جائے گی آپ کی فیس کی پر فریشنس بھی آئے گی ٹائٹننگ بھی آئے گی اور یہ ایکنی کو بھی کنٹرول کرے گا اور آپ یہ پورس کو بھی بند کرے گی انشاءاللہ آپ کا فیس چند دنوں میں گلو کرے گا اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے ابھی جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ میرے ہاتھ تو بلکل جو ہے وہ سویل ہو جاتے ایک اور مجھے بہت زیادہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ درد ہونا شروع رہتا ہے یعنی کہ ہاتھوں میں جو سویلنگ ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے پاؤں میں بھی ایچنگ شروع رہتی ہے اور ہاتھوں میں بھی اور جو لوگ تھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے سپیشلی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی ہاتھ سویل ہو جاتے ہیں اور د پانی کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے اپنے اس میں ڈپ کر کے رکھنے تھوڑی دیر کے لیے یا اس کے ہاتھ دھولیں تو اس سے جی ہو جائے گا کہ آپ کی جتنے بھی وہ ایچنگ ہے اور جتنے بھی وہ یعنی کی بلٹ کی کر سرکولیشن رکی ہے وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کا سارا انشاءاللہ زبردست ہوگا اور آپ کو ریلیف ملے گا اس پین سے اور اس کی سویلنگ سے وہ ایک دم سے ختم ہونا شروع جائے گی تو اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت جل اس کے ساتھ ہی ہے جی اگر آپ کو کوئی دانت میں دردہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر وقت ہی ہمیں رہتا ہے یا کسی بھی ٹائم پر شروع جاتا ہے اور کوئی چیز اس وقت کام نہیں ہے تو پھٹکڑی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی تمام درد کو یہ سو کر لیتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ پھٹکڑی لینی ہے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو کالی مرچ لے کر تھوڑی سی اس کو رب کرنا ہے آپ نے جہاں پہ آپ کو د درد ہو رہا ہے اس کی پر آپ رب کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فرق محسوس ہو گئے ایک دم سے وہ جتنا بھی آپ کا درد ہو گئے ویسے بھی اگر آپ کے موہ میں درد ہو رہا ہو یا دانت میں درد ہو یا موہ میں درد ہو یا ویسے آپ کے جو مسورے ہیں وہ سویلنگ ہو گئی ہو اس میں کوئی ایچنگ ہو رہی ہو کچھ بھی ہو رہی ہو تو آپ اس کے پھٹکڑی کو پانی میں ڈال کے اس سے کلی بھی کر سکتے ہیں آپ جب تین چار دفعے کلی کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا جت درد ہے اور جتنا وہ آپ کی موہ سے سمیل آ رہی ہو سب ایک دم سے ختم ہو جائے گی تو اس کو روز اپنی روٹین میں آپ شامل کرنے کے اپنے جاکولی کرنی ہے اس کا ماؤتھ واش بنا کر رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ آپ کے مسئلوں کو سرنٹھن کرتے ہیں آپ کو مسئلوں کو مضبوت کرتے ہیں اگر آپ کی جو ہاتھوں پر ایجنگ ہو رہی ہے تو آپ کے لیے علوم جو ہے اس کا علوم کا جو ہے ہینڈ واش ہینڈ ماسک ہے وہ سب سے بیسٹ ہے آپ اس کو کرنا کیا آپ کو دو ٹیبل سپون پھٹکڑی کے پاؤنڈر لینے اس میں اپنے ایک وائٹ کو مکس کرنا ہے ایک وائٹ مکس کر کے آپ اچھے اس کو مکس کریں گے کہ وہ کریمی فارم میں آج ہے کی کریمی فارم کو لے کر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پر لگا لینے اور اس کے بعد اس کو ویٹ کرنا ہے کہ جب تک وہ ڈرائی ہو جائے انشاءالل اگر آپ کے بچوں کو یا آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی کف ہو رہی ہے اور وہ کسی کف سیرپ سے نہیں جا رہی ہے اور وہ بہت زیادہ ہوپنگ والی جو والی کف ہوتی ہے اگر تو وہ ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے آپ کو بہت زبردست ریمیڈی ہے یہ میں بچوں کو کرتی ہوں چھوٹے میرے بچے ہیں انہیں پانچ سال کے اور ماشاءاللہ سال سال کے ان کو زبردست طریقے سے جو یہ ہے یہ ان کو بہت زیادہ سوٹ کی ہے بہت تو میں نے کہا آپ کو بھی میں یہ بتا جاتی ہوں جی میں اپنے لیے بھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ پرابلم رہتا ہے کف ہو رہی ہے یا وہ کسی سیرپ سے دور نہیں ہوتا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے صرف ایک سے دو پینچ آپ نے پھٹکڑی کا پاورڈر لینے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر کے ہنی کے ساتھ ان کو دے دینا ہے اس کو ایک ٹی سپون آپ نے ہنی دینا ہے اور اس کو آپ نے دو دفعہ لینے اور انشاءاللہ آپ نے کہیں گے کہ آپ کو پہلی دفعہ لینے کے بعد ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور آپ کی کف ایک منٹ میں ختم ہو جائے گی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کف سیرپ لینے کی اور اپنے بچوں کو دینے کی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا فرق بہت ا اچھا اور یہ میں نے خود جی والی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب میں نے خود اپلائی کیے اور الحمدللہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا اچھا جی موت ہلسر جو کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ رہتا ہے کسی نے کسی کسی بھی ٹائم پر ہو جاتا ہے کبھی میں اگر بھول کے گرم چاہے زیادہ گرم چاہے پی جاؤ تو اس سے بھی مجھے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چاہے بہت زیادہ پسند ہے تو کبھی اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہوتا ہے کہ لپس پہ بھی ہو جاتا ہے تنگ پہ ہو جاتا ہے چیکس پر بھی کہیں پر بھی آپ کو جو ہے وہ گمز میں ہو جائے موت ہلسر ایک نورمل سی چیز ہے نورمل ہی ہو جاتا ہے اور جی بیس سے جاتے ہوئے بھی بہت ٹائم لگاتا ہے تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس ریمی ڈیسی سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلدی آرام آئے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک سو دو پینچ جو ہے وہ پھٹکڑی کی مقدار ہمیشہ آپ نے کم سے کم رکھنی ہے کیونکہ پھٹکڑی کو اوور ڈوز میں زیادہ استعمال کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا درد کو اور زیادہ ٹھیک کر دے گا بلکہ وہ آپ کے لئے دینجرس بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کی افاظتیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ریزلٹس ب بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اس کی کم سے کم مقدار استعمال کرنی ہے جتنی آپ کو مقدار بتائی جاتی ہے کوشش کیجئے گا کہ اسی مقدار کو آپ استعمال کیجئے گا اس میں آپ نے جو ہے وہ شہد لینا ہے جیسے بھی آپ کے ریکوائرمنٹ ہو ایک پینچ آپ نے بھولے نہیں ہے پھٹکڑی کا پاؤڈر اور اس میں آپ کو جو شہد کی جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے آپ بھولے پھر اس کے جہاں پر بھی آپ کا ایڈیا جو افیکٹیت ہے ایدھر وہ آپ کے لپس ہے آپ کی جانگ ہے اس کے اوپر ٹوائس اے دے آپ اپلائے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت جلدی آپ کے السرز کو ختم کر دے گا تھینکیو ویری مچ تو یہ تھا میرا آج کا فروگرام انشاءاللہ میں پھٹکڑی کے اور بھی یوزیج لے کراؤں گے اس کے ماسک آپ کو بتاؤں گی اور آپ اپنی زندگی میں کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے فرق آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ نے اس میں سے کچھ یوز کیا ہے اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو کوئی اور ریمیڈی بھی بھٹکڑی کے حوالے سے جان لیے تو اس کے بارے میں بھی مجھے لکھئے گا میں انشاءاللہ ضرور اس کے پر بھی بات کروں گی اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اور یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کرنا ہر کس مت پھولیے گا اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب می اور انشاءاللہ انشاء نئی ریمیڈیز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بہت چلد حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں مجھے بہت چاہت رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ